بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ کے ساتھ میں تمام میرے وہ دوست اخباب پردیسی بسکلی پردیسی ہم پاکستان میں یہاں نہیں ہیں یہاں پر تو اگر سوچا جائے تو تمام پاکستانی ایک فیملی کے زمرے میں آتے ہیں اچھا جی بات کسی اور طرف ہی چل پڑے گی ایک روم میں ہم چار بندے رہتے ہیں پانچ بندے رہتے ہیں تو ہم بسکلی ایک فیملی ایک خاندان کا طور پر رہتے ہیں آپ اس میں مل جل کر کام کرنا ہے مل جل کر رہنا ہے اور فرائیڈے آج تو بھائی سفائی کا دن ہوتا ہے اپنی نہیں روم کی بھی سفائی کر لیں اچھا برحال جی چھٹی جانے والوں کے مطالقے میں آپ کو ایک انفرمیشن دوں گا بھائی نے مجھے رابطہ کیا اور بہت اچھا انہوں نے مجھے گائیڈ کیا یقین مانے اور مجھ سے کچھ سوالات بھی پوچھے میں نے بولا آپ تمام دوستوں کے ساتھ شیئر کرنے اگر کوئی میرا پردیسی بھائی کفیل کمپنی مصصصے سے تنگ ہے تو بھائی کیا کرے دیکھیں آپ نے یہ نیوز تو سن لی ہوں گی کہ جو سعودی گوہرمین نے حال ہی میں یہ اعلان کیا تھا کہ جو چھٹی گئے ہوئے ہیں یا کرونا پبندیوں میں پاکستان رہ گیا تھے چھٹی جا کر چھٹی جا کر اس جیسے کو پر گور کیجئے گا وہ ابھی دوبارہ نیو ویزا لے کر سعودیہ انٹر ہو سکتے ہیں کسی بھی کفیل کا کمپنی کا ان میں جو تین سے ساڑھے تین سال کی پبندی ہوتی تھی وہ معاملہ ابھی نہیں ہے سب سے پہلے آپ تمام دوستوں کو میں اس چیز سے اگاہ کر دوں کہ اس میں تمام اس کیٹیگری میں تمام پردیسی شامل نہیں ہے آپ میں آپ کو تفصیل بلا دوں تھوڑی سمجھ لیجئے گا پھر میں آپ کو پہلے نیوز ہی بتایتا ہوں میں ایسا کوئی بھی میرا بندہ پردیسی بھائی جو یہاں سے اگر یہ سوچ رہا ہے کہ مثال کا طور پر میں اس کفیل سے تنگ ہو یار یا اس مساسے میں میں نہیں آنا چاہتا یا میں اس کمپنی میں نہیں آنا چاہتا تو بھائی میں چھوٹی چلو یہ فائنل ایکزر لگا نہیں رہے ہیں یار اور جان نہیں چھوڑ رہے ہیں تو میں چھوٹی جلا جاتا ہوں اور چھوٹی جا کر میں واپس ہی نہیں آوں گا ٹھیک ہے جی کیا واپس ہی نہیں آوں گا اور دوبارہ کسی اور کمپنی مساسے کے یا اور کفیل کا کو ویزا لے کا یہ یہاں سے لے کر چلا جاتا ہوں اس ویزے کے ذریعے واپسی کا سفر کروں گا ان سے میری جان چھوٹ جائے گی یا مجھے بیسٹ آفر مل رہی ہے میں ان کا ویزا لے کر چلا جاتا ہوں ان سے چھوٹی جاتا ہوں یہ فائنل ایکزر تو دے نہیں رہے ہیں اچھا سن لیں اس میں اگر آپ کا اکامہ جب آپ چھوٹی جا رہے ہیں چھے مہینے کا ویلڈ ہے میں نے ایسا کیس بھی دیکھا ہے اور یہ میں اپنا لائیو ایکسپینیس آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں کہ ایک بندہ چھوٹی جا رہا ہے اس کا میرا خیال کہ چار پانچ ماہ کا اکامہ پڑا ہوا تھا وہ کمپنی اس کا آگے والے آنے والے ایک سال کا اور اکامہ تجدید کر کے اس کو بیٹی ہے چھوٹی تاکہ وہ جب تک اس کا اکامہ ایکسپائر نہ ہو وہ واپس آئی نہ سکے کیا بات میں نے بولی اگر آپ کا اکامہ چھے ماہ تین ماہ کا ویلڈ پڑا ہوا ہے تو آپ چھوٹی جا رہے ہیں تو آپ کو وہ جو تین چھے ماہ ہے وہ آپ نہیں آ سکیں گے اس کے بعد بھی سن لیں ایسے تمام دوست بھائی حباب جو پاکستان میں بیٹھے ہوئے میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں یا یہاں سے جانا چاہتے ہیں سعودیہ سے یا ایڈیا کہیں بھی آپ بیٹھے ہوئے ہیں تو بھائی آپ اگر یہاں سے جانا چاہتے ہیں چھوٹی اگر آپ یہ سوچ رکھیں ہیں کہ میں جاؤں گا نیویزہ لے کر دوبارہ آ جوں گا تو نمبر ایک تو یہ اکامہ آپ کا جتنا ویلڈ ہے اتنی دیر تک آپ سعودیہ میں انٹر نہیں ہو سکیں گے ٹھیک ہے جی یہ تو ہو گیا کلیر بات نمبر دو اس میں بھی آگے آگے کیا ہوگا اس میں آگے بھائی آپ کی کفیل کی طرف سے کوئی بھی کسی قسم کی پیچھے سے مشکل کی جاتی ہے یا آپ کی چھوٹی ایکسپائر ہونے سے پہلے پہلے آپ کی کمپنی کے اوپر کوئی مشکل بنتی ہے تو اس صورت میں کمپنی کے جتنے ورکن ہیں ان کے اقامے تجدید نہیں ہوں گے ان کے اوپر بھی یہ سوال یا نشان کھڑا ہو جاتا ہے اور اگر کفیل کی طرف سے کوئی کسی قسم کی مشکل ہوگی آپ کے اوپر تو بھائی آپ کا سفر بین ہو سکتا ہے یہ لازم نہیں ہے یہ ہر بندے کے ساتھ نہیں ہوتا ہے زیادہ تار بھائیوں کے کلیر ہی معاملات آتی ہیں برحال ویڈیو کلاس میں ویڈس اپ نمبر آپ کو دکھا رہا ہوں میں ایسے تمام دوست اخبائی جو چھٹی جا چکے ہیں یا آپ یہاں سے جا کر دوبارہ نیو ویزا سے واپس آ سکیں گے اس کے مطلقی بھی اگر آپ ابھی جانا چاہتے ہیں تو تب بھی اگر آپ پاکستان انڈیا بنگلج کہیں بیٹھے ہوئے ہیں وہاں سے اگر آپ معلوم کرنا چاہتے ہیں تب بھی آپ کرونا پبندیوں میں رہ گئے تب بھی آپ اگر ڈیپورٹ ہوئے ہیں یا خروج لگا کر گئے ہیں یا کوئی کسی بھی مسئلے کے صورت میں جا چکے ہیں یا یہاں سے آپ کے جانے کا ارادہ ہے تو بھئی آپ تب بھی مزید معلومات کے لیے مجھے اس کے اوپر رابطہ کر سکتے ہیں میں آپ کو گائیڈ کر دوں گا مختلف ویڈیوز میں ذکر کر چکا ہوں ان معاملات کے مطلق تو ابھی اگر میں اس کے مطلق بولنے بیٹھ جوں گا تو ویڈیو خامخواہ لمبی ہوتی جائے گی تو آپ کو اگر مزید اس کے مطلق کوئی انفرمیشن چاہیے ہو آپ مجھے وارسپ کے اوپر رابطہ کر لیجئے گا ہاں تھوڑا لیٹ رپلائی مل سکتا ہے اس کے لئے میں مہلے معذرت خواہوں کیوں بھائی میسج بہت آتی ہے تو برحال اگر آپ مزید انفرمیشن کچھ آتی ہیں تو مجھے رابطہ کر لیجئے گا میں آپ کو گائیڈ کر دوں گا